اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل تو دوستو جیسا کہ آپ کے ساتھ اپنی گزشتہ خبروں کی ویڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا کہ یورپی یونین کی طرف سے ایک نیا امیگریشن پیکٹ جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے تو دوستو فائنلی اس نئے امیگریشن پیکٹ کو اب بقاعدہ طور پر منظور کر دیا گیا ہے جس کا مکمل ثبوت اور سٹیپ بائی سٹیپ اس میں جو شکے رکھی گئی ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ نہ صرف اٹلی میں رہنے والے غیر ملکی افراد کے لیے امپورٹنٹ ہیں بلکہ جرمنی فرانس پین پرتگال یعنی کہ پورے یورپی یونین میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے یہ نیا سخت قانون ہے جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر ملکی اب متاثر ہوں گے تو دوستو اٹلی میں خاص طور پر وہ افراد جو کہ ازیلو والے ہیں وہ متوجہ ہوں تو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین کا یہ نیا امیگریشن پیکٹ 12 اپریل کو منظور ہو گیا ہے اور آٹھ سال بعد اس قانون کو منظور کیا گیا ہے جو کہ یورپی یونین کے 27 ممبر سٹیٹس کی طرف سے اسائلم سیکرز یا پھر سیاسی پناہ والوں کے لیے پاس کیا گیا ہے باقی اب دیکھ لیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ نیا امیگریشن پیکٹ کام کیسے کرے گا سب سے پہلے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ان فیوچر یعنی کے مستقبل میں اب آنے والے جو اسائلم سیکرز یا پھر ریفیوجی ہوں گے ان کو سات دن کے اندر زمین سمندر یا پھر ہوائی راستے سے واضح طور پر شناخت ان کی کی جائے گی جبکہ ان کی مکمل تفصیلات یورپی یونین اسائلم فنگر پرنٹ ڈیٹا بیس یورو ڈاک میں محفوظ کی جائیں گی پھر جن ممالک کی شناخت کی شرعہ 20 فیصد سے کم ہے جیسا کہ انڈیا پاکستان مراکش کے تارکین وطن کو سرحد پر بارہ ہفتوں تک حراست میں رکھا جائے گا اور یہ ہولڈنگ سینٹرز یونان اٹلی مالٹا سپین میں قائم کیے جائیں گے جہاں حکام کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جس نے اسائلم کی درخواست دی ہے کیا اس کو واپس ان کے ممالک میں بیجنا ہے یا پھر نہیں اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ اب اس نئے یورپی امیگریشن پیکٹ کے بعد اٹلی یورپ سے ڈیپورٹ کا جو عمل ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایسے غیر ملکی افراد جن کے اٹلی یا پھر یورپ کے کسی بھی ملک میں سیاسی پناہ کے کیس مسترد ہو چکے ہیں تو ان کو اب یورپ سے فوری ڈیپورٹ کیا جائے گا باقی اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ تمام جو غیر ملکی اسائلم سیکرز ازیلو والوں کا جو ڈیٹا ہوگا وہ یورپی یونین وائیڈ انفارمیشن شیئر کی جائے گی اب یہاں پر ان دوستوں بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ ڈبلن قانون کی زد میں آتے ہیں یا پھر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اٹلی سپین وغیرہ سے یا پھر آسٹریا وغیرہ سے کسی اور یورپی ملک میں اسائلم کر لیں گے تو ان کے لیے اس نئے قانون میں زیادہ سختی کر دی گئی ہے واضح رہے دوستو کہ اوپن لی تو ڈبلن قانون کا نام نہیں لیا گیا اس نئے امیگریشن پیکٹ میں لیکن کہیں نہ کہیں ڈبلن قانون والے اس نئے یورپی امیگریشن پیکٹ سے متاثر ہوں گے اس کے بعد دوستو یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بچے پانچ سال یا پھر چھ سال کی عمر کے ہوں گے ان کے بھی فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور یورپی ڈیٹا بیس یورو ڈاک میں ان کو بھی محفوظ کیا جائے گا باقی اس کے بعد آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نئے یورپی امیگریشن پیکٹ کو لے کر اعتجاج بھی کیا گیا ہے یورپی پارلیمنٹ کے باہر اور اس نئے قانون کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے لیکن چونکہ اب یہ قانون منظور ہو گیا ہے ستائیس یورپی یونین ممبران کی طرف سے اس لیے اس میں تبدیلی کرنا تھوڑا مشکل ہے جبکہ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس روامہ یعنی کہ اپریل کے آخر میں اس کو لاغو کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام ستائیس ممبر سٹیٹس کے لیے نئی ابلیگیشن ہوں گی کہ وہ اپنے حساب سے اس کو رن کر سکیں تو دوستو آپ میں سے بہت سے دوستو بھائیوں کی طرف سے اس نئے یورپی یونین کے امیگریشن پیکٹ سے متعلق مکمل تفصیل پوچھی جا رہی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نیا قانون جو ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی شکے ہیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی باقی اگر پھر بھی آپ میں سے کسی بھی دوست بھائی کو اس نیوز کا اوفیشل لنک چاہیے ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں باقی دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی شام کی خبروں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ